اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو واشروم کسٹرکشن کے حوالے سے ٹیپ دوں گا میرے دوستو بھائیو جب بھی آپ اپنا گھر تعمیر کروائیں اور دورانے تعمیر آپ واشروم کی سٹیج پر آئیں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے واشروم ہمیشہ فول ہائٹ بنانا ہے جی ہاں آپ نے واشروم ہمیشہ پوری انچائی پر بنانا ہے اس کا لینٹر گھر کی باقی چھت کے برابر ڈالنا ہے کبھی بھی آپ نے لو ہائٹ واشروم نہیں بنانا اور خاص طور پر کبھی بھی آپ نے واشروم کے اوپر کوئی سٹور نہیں بنانا عام طور پر ٹھیکے دار لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں خاص طور پر چھوٹے گھروں میں تین یا پانچ ملے میں کہ وہ اپنے واشروم کے اوپر سٹور بنا لیں دیکھنے میں تو یہ بات کافی فائدہ مند لگتی ہے کہ آپ کو واشروم کے اوپر ایک سٹور مل جاتا ہے حقیقت اس کے باراکس ہے اس کا آپ کو کافی نقصان ہوتا ہے سمیل کے ایشیوز آتے ہیں ہائیجین کے پروبلم آتے ہیں اور وینٹیلیشن کے ایشیوز ہوتے ہیں آپ نے کبھی بھی واشروم کے اوپر سٹور نہیں بنانا آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ واشروم آپ فل ہائٹ بے بنائیں پروپر واشروم ہو اس کا لینٹر باقی چھت کے برابر ہو اس سے آپ کو وینٹیلیشن کے ایشیوز بھی نہیں ہوں گے ڈیزیزز یعنی بیماریوں میں بھی کمی واقعہ ہوگی سمیل کے ایشیوز بھی نہیں ہوں گے اور پوری سن لائٹ وغیرہ آپ کے واشروم میں آئے گی آپ کا واشروم بہتر رہے گا آپ کا بیڈروم بہتر رہے گا خاص طور پر اٹیج واشروم میں تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ فل ہائٹ پر واشروم بنائیں تو امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج کی یہ ٹپ بہت ضروری تھی چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس طرح کے ٹپ میں آپ کے لئے لیتا ہوں گا بہت شکریہ